اگر آپ مائچ پر نظر ڈالے تو آسٹریلیا کا جو ٹاپ سکور تھا کسی بلے باز سے نہیں آیا آٹھوے نمبر کے جو بلے باز ہیں نیتھن کولٹر نائل حالانکہ بلے باز نہیں مجھے گیند باز کہنا چاہیے انہوں نے بیانوے رن بنائے سٹیف سمیت بھی وہاں پر بلے کے ساتھ رن بنانے میں کامیاب رہے لیکن گیند بازی کا جہاں تک سوال ہے مچل سٹارک پانچ وکٹ لینے میں کامیاب رہے میں ہوں نکھل ناز میرے ساتھ ہیں اجیت اگر کر کیا کہیں گے آسٹریلیا یہ مائچ جیتا یا ویسٹ انڈیز یہ مائچ ہارا آسٹریلیا نے بتا دیا کہ انہوں نے پانچ وشوہ کپ کیوں جیتے اس کے پہلے یہ ٹیم نے نہیں لیکن ان کے پاس وہ کلچر ہے کہ کبھی بھی آپ مشکلوں میں ہو کوئی نہ کوئی ایک پرفارمنس دکھاتا ہے چاہے وہ گیند بازی ہو جو آکے بلے بازی کر کے جاتا ہے یا سٹیف سمیت نے دکھایا ویسٹ انڈیز سے کم گلتیا کی انہوں نے اور ویسٹ انڈیز پہ پریشر بنائے رکھا جس سٹی میں آسٹریلیا تھے سبے اور جیسی ویسٹ انڈیز کی گیند بازی تھی اس کے بعد شاید بہت کم ٹیمیں ایسی ہے جو یہ مائچ جیت پائے گی اور اس لئے آسٹریلیا سب کہتے ہیں کہ ون آ دو فیورٹس ہے اس ورل کپ کے لئے اور آج انہوں نے دکھا دیا چلیے پانچ پہلو میں ہمیشہ کی طرح میچ کو باتا ہے آپ کو انک دینے شروعات کریں گے نیتھن کولٹر لائن کی جو بلے بازی تھی اس کے ساتھ ایسا بہت کم ہوتا ہے اجید کی کسی نے پانچ وکٹ لیے ہو گیند باز نے جو کی برابر شتک کے ہوتا ہے یہاں پر شتک بھی نہیں بنایا ہے لیکن وہ پھر بھی man of the match رہے ہیں دکھا رہا ہے کتنا بڑا ایمپیکٹ تھا اس پاری کا دس انک دوں گا اس پاری کے لئے کیونکہ اس کے بینہ آسٹریلیا کو کوئی موقع نہیں تھا مجھے لگتا نہیں اس گراؤن پہ اس وکٹ پہ اس بیٹنگ لائن اپ کے خلاف آسٹریلیا دو سو بیس دو سو تیس ڈیفینڈ کر پاتے بہت اچھی گیند بازی کرتے اور اس سے بھی اچھی گیند بازی کرتے تو بھی دو سو تیس دو سو چالیس ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا اور لگا نہیں تھا اس کے پہلے چو سٹ رن ان کے ہائیسٹ سکور ہے ونڈے کرکٹ میں انٹرنیشنل میں نہیں لیکن ونڈے کرکٹ میں تو جب کوئی بھی بلے باز آٹھ نمبر پہ آتا اور ایسی پاری کے سٹرائک ریڈ ویسے سامنے سٹیو سمیت ہے تب ہی بھی اگریسیولی کھلے ایسے نہیں کہ صرف سٹرائک روٹیٹ کرتے رہے بہت ہم نے آج دنبر سنائے الگ الگ لوگوں سے کہ اپنے بلے بازی پہ ورک کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوبیس رن اس ایریا میں ہے کیونکہ چھوٹی گیندے بہت کی ویسے انڈیز نے تو ایسے نہیں تھا کہ صرف سنگل لے رہے تھے اٹاکنگ کھلے اس کے خلاف اس لئے وہ سٹرائک ریٹ دکھاتا ہے کہ دیڑھ سو کے اوپر کا سٹرائک ریٹ تو بلے بازی پہ اپنے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اور آج کروشل سمیہ میں اسٹریلیا کے لئے اس کا فائدہ ہوا چلیے اگلے پہلو پہ نظر ڈالتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کیوں اس میں بھی شاید آپ دس آنکھ دیں گے ہم بات کر رہے ہیں مچل سٹاک کی گیندبازی کی اس سے پہلے کیا میں آپ کو ایک آنکھڑے بتاؤں گا چھے بار انہوں نے فائی وکٹ ہال لے لیا ہے ونڈے کرکٹ میں برابری کی ہے انہوں نے وسیم اکرم کی وسیم اکرم نے تین سو سے زیادہ ونڈے کھیلے اور تب چھے وکٹ ہال ملا سو سے بھی کم ہے مچل سٹاک کے اور برابری کر لیا ہے انکرڈبل یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ کس طریقے کے گیندبازی ہے اور آسٹریلیا کیوں ان پہ ہمیشہ نربھر رہتی ہے خاص کر کے وائٹ بال کرکٹ میں ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ریکارڈ ہے لیکن وائٹ بال کرکٹ میں ہمیشہ وکٹے لینا بہت مشکل ہے پانچ وکٹے بہت کمبار ملتی ہے آپ جب ان کی تلنا واسیم اکرم سے کر رہے ہو پہلے آنگ دے دے دس دینے چاہیے مجھے وہ ہی لگا I think important سمیہ پہ وکٹے لی aggressively گیندبازی کی آج کرس گیل شاید تھوڑے سے unlucky تھے کہ اگر امپائر not out دیتے تو شاید وہ decision review کے بعد وہ رہ جاتا لیکن گیندبازی بہت اچھی تھی پریشر بنائے رکھا شروع سے تیز incisive aggressive اور بیٹسمن کو بہت کم موقع دیئے run بنانے کے لئے کیونکہ اپنے وہ امپائرنگ ایرر کے بارے میں بات کی ہم درشکوں کو بتا دے جن کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ جب کرس گیل جس گیند پر out ہوئے ویسے وہ free hit کی گیند ہونی چاہیے تھی کیونکہ اس سے پہلی جو ایک گیند Mitchell Stark نے کی تھی وہ بہت بڑی no ball تھی line کے بہت آگے تھا ان کا pair اور امپائر نے وہ دیکھا نہیں تو اگلی گیند جو free hit ہونی چاہیے تھی وہ legal ball رہی اور پھر وہ out ہو گئے لیکن صرف یہ ہی نہیں تھا ہم نے دیکھا امپائر نے کئی گلتی کی آج اگر آپ ویسٹ انڈیز کے بلے باز ہوں گے بہت نراش ہوں گے چار چار بار ان کو out ڈیون کو review لینا پڑا پھر جا کر بچے نراش ضرور ہوں گے کیونکہ ہم اکثر match میں دیکھتے ایک ہاتھ دوسرا decision کہیں اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن ایک match میں اتنے خراب decisions دیکھنے ملتے نہیں تھوڑا سا defend کرنا چاہوں گا امپائرز کو کیونکہ جب spin گیند بازوں کے خلاف جو دو review ہوئے وہ live جب آپ دیکھ رہے تو ایسے لگ نہیں رہا تھا کہ خراب decision تھے سٹارک کے خلاف شاید تھوڑے سے obvious تھے decisions کے غلط ہو گئے تھے کرس گیل کے لیے اور وہ no ball i think no ball کا سب سے مجھے سب سے وہ پریشانی ہے مجھے کیونکہ بہت directive ہے امپائرز کو کہ آپ no ball زیادہ دھیان نہ دیں جو سامنے ہوتا ہے اس پہ زیادہ دھیان رکھیں کیونکہ no ball ہمیشہ اگر wicket گرتی ہے تو اپنے آپ review ہو جاتا ہے لیکن وہ غلط بات ہے کیونکہ یہاں بھی دھیان دینا چاہیے اور اتنا بڑا no ball تھا کہ ایسے نہیں تھا کے لائن کے کہیں آس پاس تھے تو وہ miss کر جانا شاید کریز گل رن آؤٹ ہوتے اس کے next ball میں مارنے جاتے وہ i think west indies نے اور بہت گلتیا کی اس کی وجہ سے ہارے امپائر ڈیسیجن کی وجہ سے نہیں لیکن یہ گلتیا ہونی نہیں چاہیے کیونکہ اگر کہیں کل world cup final میں ہوتی ہے اور کوئی ٹیم ہارتی ہے تو شاید game کے لئے اچھا نہیں ہوگا اگلا جو ہمارا پہلو ہے وہ ہے سٹیف سمیت کی بلے بازی انہوں نے بھی خود 70 run بنائے ہم اتنی بات اس سے نہیں کر رہے کیونکہ نیتن کولٹن آئیل انہوں سے زیادہ run بنانے میں کیا محراب رہے کتنے انگل دس ان کو کیونکہ ایک تو واپسی ہوئی ہے ایک سال بعد ہم نے دیکھا IPL میں تھوڑا سا سلو سٹارٹ تھا ان کا لیکن فارم بہتر ہوتے کیا اتنے کھیلے اور ان دو میچز میں وارن نے run ضرور بنائے پچھلی گیم میں دونوں کو اگر آپ compare کریں اور وارن کا جیسے فارم تھا IPL میں ایسے لگنے ہی رہا تھا کہ ایک سال بعد کھیل رہے اس وقت سٹیف سمیت ان سے بہتر لگ رہے اس IPL میں اور آؤٹ بھی ہوئے ہیں شاید ابھی تک اس ٹورنمنٹ کا بیسٹ کیچ کیل کورٹرل نے جو پکڑا ہے تو اگر وہ پکڑ کے نہیں رکھتے سننگ کو Alex Carey کو بھی بھولنا نہیں چاہیے ہم نے کیونکہ وہ بھی ایک ایمپورٹن پاری تھی لیکن سٹیف سمیت مشکل کنڈیشنز میں آئے اس وقت گینباز ہی بہت اچھی ہو رہی تھی ویسٹ انڈیز کو بہت کریڈٹ دینا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے شروعات کی خاص کر کے اوشین تھومس اور کورٹرل نے اور اس کو تھوڑا سا ان کو پتا تھا کہ پچاس کھلنا اس وقت ضروری ہے یہ پتا نہیں تھا ان کو کولٹن آئل اتنی اچھی اننگ کھل جائیں گے لیکن ان کا کھلنا ضروری تھا اور آسانی سے کھلتے جب مشکل کنڈیشنز ہوتا تاکہ وہ ایک فائٹنگ سپیرٹ ہے ان کے پاس اور ability ہے کہ مشکل کنڈیشنز میں سوائیو کرنے کی اور وہ کوئی بھی ینگ پلیئر ہو یا باقی بللیواز ہو ان کے ٹیم میں شاید سیکھنا چاہیے کیونکہ دو تین شوٹ ایسے تھے آج اسٹریلیا کے ٹاپ آرڈر سے جو avoid کر سکتے اگلے match ہم وہ ساجداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے match کا پوری طرح سے روک بدل دیا جو سٹیف سمیت اور نیتھن کولٹ نائل کے بیچ ہوئی تھی وہ آپ آخرے دیکھ آج دونوں کپتانوں میں یہ فرق نظر آیا کہ ایک کپتان اگریسیف تھے ان کے مووز ایرن فنج کے اچھے سمیہ پہ تھے اگر ان کی گینبازی کو انگ دینے تو ساتھ دوں گا اس لئے کیونکہ ان کے پاس پلانز ہے اور اس وقت ان کے گینباز اچھا اگزیکیوٹ کر رہے شاید جب گین پرانی ہو گئی تب تھوڑی سی مشکل ہوئے اور وہ ان کو figure آؤٹ کرنا ہوگا کہ اوپر کے آؤٹ نہیں ہوتے تب شاید میڈل innings اور باد میں کیسے اپروچ کرنا ہے انڈری رسل کا ایک پیشن مارک دس آور کر پاتے یا نہیں تو آپ کو کپتان کیونکہ اگر آپ ان کو گین باز کے طور سے دیکھتے ہو تو ان کو دس آور کرنے آنے چاہیے اور نہیں آتے تو شاید آپ کو ایک گین باز آئیڈ کرنا ہوگا ایک all rounder کی جگہ تو وہ ان کو دیکھنا ہوگا لیکن کپتانی میں تھوڑے ڈیسیزن جب آسٹریلی کے چار یا پانچ وٹے گیری تھی اور تھوڑا سا میرا ماننا ہے کہ سٹرائک بولرز کو لانا چاہیے تھا یا اوشین Thomas یا کورٹل نے ان کے دس آور ختم نہیں کی آج آنڈری Russell injured ہو گئے آٹ کے بعد خود Holder نے صرف سات ہی آور کی صرف 28 رن دیئے تھے بٹ اپنا کوٹا ختم نہیں کیا اور breath نے کیا جو زیادہ رن انہوں نے دیئے تو ان سب ڈیسیزن کی وجہ سے شاید آسٹریلیا کو تھوڑی مدد ہوئی کوئی credit چھین نہیں چاہوں گا اس سے لیکن تھوڑا decision making بہتر ہو سکتا تھا ان کی gain بازی سے ویسٹ چھے اس لئے تین بلے بازو کو چھوڑ میں نے تین بلے بازو کو چھے انکھ میں گنایا اے خود hope اور ہٹمائر کریس گیل میں بھی تھوڑے سے unfortunate تھے کہ وہ ڈیسیزن ان کے طرف بھی جا سکتا تھا لیکن باقی اگر آپ بلے بازو کو دیکھے تو approach بہت خرابتا انڈری رسل اتنی امید ہے انڈری رسل پہ اتنا بڑا game ہے ان کے پاس لیکن جس طریقے سہ وہ Mitchell Stark کے سامنے ان کا approach تھا ایسے لگ رہا تھا کہ تیز گین بازی کو لائن میں آکے کھیلنا نہیں ہے میں صرف attacking کھیلوں گا یہی میرا گیم ہے چاہے کوئی بھی situation game کا ہو اور وہ ضرور نہیں تھا کیونکہ ان کے 8 وی اور 2 گین دے بچی تھی اس کے بعد انہوں نے گین بازی نہیں کرنی تھی اور باقی بولرز کے خلاف انڈری رسل وہ match ختم کر دی تھی وہ approach میں غلطی تھی براث وی بھی comfortable نہیں لگی جو ان کی innings تھی ان کو all-rounder اس لئے کھلایا آٹ نمبر پہ کھلتے تو تھوڑے question mark سے positive ضرور ہے کہ ان کے پاس ability بہت ہے اس ٹیم میں اور بہت بڑا ایک positive تھا کہ hope اور het maya کی partnership وہ i think run out نے تھوڑا ایسا australia کو گیم میں واپس لیا لیکن west indies کے پاس positives بہت ہے لیکن تھوڑی سی consistency لانی ہوگی اور situation کے حساب سے کھلنا ہوگا چلی دیکھتے ہیں کہ انگ talika پر اس match کے نتیجے کا کیا اثر پڑا ہے australia team مبلغ تار دو match جیت چکی ہے تو اگر point stable دیکھیں اوپر جائیں گی لیکن نیوزیلینڈ ان سے اوپر ہے کیونکہ ان کا net run rate بہت اچھا ہے west indies کو زیادہ گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایک match جیتے ہیں لیکن جو net run rate بہت اچھا کٹرل کا تھا وہ skill level ایک ہاتھ میں لینا لاب کرنا balance maintain کرنا اور just boundary پہ اور اتنا important catch تار اس میں رہتے تو شاید اور رن بن جاتے west indies کے لئے انڈرے russell کا جو catch لیا maxwell وہ situation کے لیے اور وہ pressure الٹا بھاگ کے لینا بہت مشکل ہوتا لیکن وہ شاید اگر دونوں کو compare کریں تو کٹرل کا catch i think finch نے بھی ایک بہت catch لیا تو catching اس match میں اچھی ہوئے اور kٹرل کا بہتر catch تھا لیکن match winning catch i think maxwell بہت شکریہ ہمار ساتھ چرچہ کرنے کے لئے تو یہ match number 10 جو 15 runوں سے australia نے جیتا west indies کئی ایسے پہلو تھے match جس میں بہت مضبوط ستیتی میں تھی لیکن وہاں سے خود ہی اپنے پیر پر جو کلھاڑی مارنے میں کامیاب رہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ match میں ہار کاؤن کو سامنا کرنا پڑا بہرحال ہمارے اس کارکرم میں اتنا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جون نکلے آپ دیکھ رہے تھے ESPN موسیقی